اُسْتَاجِ گُوڑے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ناجیز ہے حرن کی قربانی جائز ہے یا ناجیز ناجیز ہے یہ بہیمت الانعام میں نہیں آتا حرن کا گوش بکری سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے گوش کی بات نہیں ہے اللہ کے حکم کی بات ہے جنگلی گائے کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز ہے اگر جنگلی گربانی کو چھت سا گھر رکھ کے بلکل وہ اس طرح ہو جائے جس طرح یہ گائے ہے اسی طرح معلوس ہو جائے پھر جائز ہے ورنہ مطلقہ نہیں تکبیرات تشریف کب سے کب تک ہو کل انشاءاللہ سبو کی نماز سے بدھ کی اثر کی نماز تک سفر عذر چھوٹا بڑا یعنی مسافر ہے مقیم ہے مرد ہے عورت ہے نیک ہے گنہگار ہے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے علیدہ پڑھے ایک دفعہ تکبیرات تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا اکبر لا اکبر ولی اللہ احمد پڑھ لی ان دنوں میں نماز قضاء ہو جائے پھر قضاء انہی دنوں میں کی ہے اس نماز کے ساتھ پڑھ لی ہے جو نماز رہ گئی تھی عید پڑھنے وقت جب آئے تکبیرات کیسے پڑھنی اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے واپسی بھی اونچی آواز سے اور مستحب یہ سنت یہ ہے کہ قربانی کے گوش سے کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے کوئی شوگر کا مریض ہے یا بنداش نہیں کر سکتا تو وہ نگار نہیں ہوگا اور حجامت بھی ایک ایسا عمل ہے جو نہ کرائے اسے بہت بڑا ثواب ہے اور اگر کوئی کرا لے تو وہ نگار نہیں ہوتا ان دس دنوں میں جس نے قربانی کرنی ہے حجامت نہ کرائے اگر بال کٹ لیے جانور کے بھی پہلے مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے تو اس کا جو پیسے ہیں اس کے صدقہ کر دینے ہیں اور پہلے یہ مسائل جو پوچھ رہے ساتھی میں نے بتا دیا میت کی طرف سے قربانی کا گوش کیا حکم ہے یہ بھی میں نے بیان کر دیا اگر اس نے وسیعت کی ہے پھر نہیں کھانا غربہ میں تقسیم کرنا ہے اپنی طرف سے کرنی ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو دوسری قربانی کا ہے پریشان نہ ہونا یہاں میرے کئی بیٹے بیٹھے جاتا اور امار کی طرح جن کے دوست فورت ہو گئے بیوی فورت ہو گئی کوئی قریبی رشتار خالہ خوبی ساس بہت بڑا تعامل ہوگا رونے کا فیدہ کوئی نہیں آنسو بہانے کا فیدہ کوئی نہیں اگر قربانی ان کی طرف سے ہو جائے سواب کیلئے پھر ساری امت کی نیت کر لو بہت بڑے محبت کا اظہار ہو جائے گا اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے یہ بھی مسئلہ پہلے بیان ہوا کہ ایک دوسرے کو گوشت دینا محبت کی نظر سے عدلہ بدلہ نہیں یہ نہ سود ہے نہ ناجیز ہے چاہے اس نے قربانی کی تم اپنے محبت کا اظہار کرو آپ نے کی وہ محبت کا اظہار کرے اس میں کوئی مضائقہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے استاجی جانوروں کی عمروں کا کیا حساب ہے بتا دیا بکری بکرا بیر وغیرہ ایک سال دنبا دنبی کوئی بھی چھ ماہ کا سال کا نظر آئے ٹھیک گائے بحث دو سال پورے اور اونٹ اونٹنی پانچ سال پورے خصی جانور زبا کرنا وہ افصل ہے اور سب سے افصل جو ہے وہ اونٹ ہے اس کے بعد کرگائے ہیں اس طرح ترطیب ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب دانتوں کی جو بات ہے وہ ایک علامت ہے کہ علامت باقی اصل جو ہے وہ عمرے ہیں اللہ توفیق نصیب فرمائے حساب سواب کی دلیل وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلْدَا وَاسَاهُ انسان جو پوشش کرتا ہے اللہ رنگ لگا حساب سواب کی دلیل جب انسان فوت ہو جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم صدقہ جاری حساب سواب ہوتا ہے علم حساب سواب ہوتا ہے نیک اولاد حساب سواب ہوتا ہے ایک شخص نے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا سائے ستہ کے حدیث ہے میری ماں فوت ہو گئی اگر میں اس کے نام کا گونہ خدبہ دوں کہ حساب پہنچے فرمایا ضرور کر بلغہ ہو بلغہ ہو بلغہ ہو اس کو حساب پہنچ جائے گا کتنی بڑی دلیل ہے پھر میرے آقا نے فرمایا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پہ موت آ جائے گی بعد میں میری طرف سے ایک مینڈہ ضبا کر دینا اس سے بڑی کیا دلیل ہے میرے آقا معصوم ہیں سید المرسلین ہیں کیسی سنت بتا رہے ہیں کوئی سال سواب کا مکر وہ غلط فہمی پہ ہے اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائی عورتیں گلے میں چینڈ ڈالتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے اللہ بھئی یہ بات زیر میں رکھو باشروں میں لے کے جانا اللہ کے حضاب کو دعوت دینا بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا حضاب آ چکا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حضاب ہے دار سمجھاؤ خود بھی اور اگر اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے خدا رہا اس کو باشروں میں نہیں لے کے جانا اور بھی ایسے خاص ٹیم میں گلے میں یہ چیز نہ ہو کسی طرح ہوتی ہے عورت کے لیے مرد کے لیے چاندی کی دعائی کورتی پاسے کی جہز ہے اس میں کوئی لکھا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو باشروں میں نہیں لے کے جانا خاص ٹیم میں بھی اسے اتارنا ہے ہمارا نام ہے مسائل بیان کا میرا نام ابی برمان ہے اس کا نام محمد عمر ہے ہمارے شناتی کارڈ میں لکھا ہوا ہے اگر ہو سکے کوئی مجبوری نہ ہو سفر میں شناتی کارڈ رکھو کوئی لے کے چلا جائے گا مجبوری نہ ہو تو یہ شناتی کارڈ بھی باشروں میں لے کے جائے گا اس لیے کہ وہ نام اللہ کا نام ہے یا نبی علیہ السلام کی طرف نسبت ہے غلام مصطفیٰ وغیرہ اس لیے یاد رکھنا یہ سارے مسائل بیان کرنے ضروری ہوتے ہیں مولانا صاحب بینس اور بینسی کی قربانی جائز ہے یا کہ نہیں ان کی عمر کا مسئلہ ہوئی ہے جو گائے کا ہے اور پہلے میں نے بات بیان کی کہ ہمارے غیر مقلد حضرات ہیں حضرات ہیں ان کے مناظر حافظ عمر صدیق صاحب میں نے ان کی خود ویڈیو ان دنوں کی دیکھی ہے وہ فرما رہے تھے بینس اور بینسی کی قربانی اگر گائے نہ بلے تو کوئی عرج نہیں اس میں کونسا جگڑا ہے بے شک کرنی ہے کرو یہ کہہ رہے تھے جیت اور اور تلائے نہیں ہیں نوم من المکر ہیں کرنی چاہیے اس میں بھی پورا سواب ملتا ہے بلکہ اگر کسی علاقے میں نہ لوگ کرتے ہوں تو یہ دعوت ہے نہیں کہ میں کر رہا ہوں جہز ہے اس میں بہت بڑا سواب ملے گا اونڈ میں دس حصے یہ منسوخ ہے آپ اس میں عمل نہیں کرنا ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی اس طرح غائے میں سا کسی کا اونڈ میں سا ان میں اگر کوئی حقیقے کی نیت سے کرنا چاہے تو اس میں حصہ ڈال سکتا ہے لیکن حقیقہ ہے ساتھ میں دن چودھ میں اکیس میں یا اس کے درمیان چھٹا بھی ہو سکتا ہے پانچوہ بھی باروہ تیرہوہ بھی ہو سکتا ہے ٹارہ انیسوہ دن بھی ہو سکتا ہے حصل تو ساتھ چودھہ اور اکیس ہے اور کرے گا تو پھر وہ صدقہ بنے گا جو حقیقے کا حکم ہے وہ ان صرف تیر دنوں میں ہے ساتھ میں چودھوں اور اکیس اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے میری شادی کو دو ماہ ہوئی ہیں میرے پاس اور رقم نہیں لیکن استاذی میرے پاس چھانوے ہزار کا سونہ ہے آیا مجھ بلکل اس پہ قربانی ہے جی خامن سے حجاز لینے کی ضرورت نہیں اطلاع دینی ہے اور حصہ ڈال لیں یہ جس طرح کیونکہ چھاسی ستاسی ہزار جس کے پاس ہے ساڑھے موجت اور جانی کی قیمت بنتی ہے اللہ کے فضل سے جو کچھ بیان کیا اللہ حبور فرمائے گواہ رہنا میرا بیان کرنا میری اولاد شاگروں کا بیان کرنا صرف مقصد ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے قبر والی زندگی آسان ہو جائے فیلحال ارادہ یہ ہے کہ ساڑھے سات بجے عید کی نواز دھڑی ہو جائے گی اتنی ریایت کرنا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ترمیم ہوئی تو آپ کو اطلاع مل جائے گی اعلان کر دیں گے فیلحال اور ساتھ میں انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا ہوں غلط راز نہ کرنا ساڑھے ساتھ کا نہم ہوگا اگر کسی مجبوری سے کوئی ترمیم کی آپ کو پتہ چل جائے گا ایک دو بنت کی رہیت کر دینا آپ کے خطیب مقبول عطا و روان صاحب انشاءاللہ پچھلے یہ پہ بھی پچھلی یہ پہ بھی پابندی کی ہے اس پہ بھی کریں گے اور مدرسل کو قربانی کی کھالوں میں ضرور یاد رکھنا ہے الحمدللہ اللہ یا ربی رات